بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ کمپورٹر کے نیٹورک سسٹم جو ہیں وہ کمپلیکسیٹ کیوں ہو گئے ہیں کمپلیکسٹی کیوں آ گئی ہے ان کے درمیان میں تو دیکھیں کمپورٹر نیٹورک is a complex subject due to the following reason یہ ساری reasons ہیں تین اس کی چار سوری یہ فور reasons ہیں اس کی کہ کمپورٹر جو نیٹورکس ہیں ہمارے سسٹمز ہیں وہ کمپلیکس کیوں ہو گئے ہیں many different technologies exist ہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ technologies جو ہیں وہ exist ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے complexity آگئی ہے کہ ایک اچھی ہے اس سے بھی اچھی آگئے پھر اس سے بھی اچھی آگئے جس کے وجہ سے جو پہلی older technologies تھی ان میں جو ہے وہ ان کا use جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس طرح یہ کمپلیکس ہو گیا ہے ہمارے لئے کام اور جتنی وہ کمپلیکس ہو گئے اب اس لئے اتنی expensive ہوگی second option is no single underlining theory of model یعنی کہ جب یہ networks جو ہیں ان کا structure بنایا جاتا ہے یا ان کو establish کیا جاتا ہے تو ان کے لئے کوئی ایک theory یا کوئی ایک model جو ہے وہ اس کو following کیا جاتا تو اس وجہ سے complexity آ رہی ہے third ہے جو models are either so simplistic اور so complex کہ یا تو جو ہے model بہت زیادہ complex بنا دی جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ simple ہوتے ہیں سیمپل ہوں گے تو زیادہ uses میں نہیں آئیں گے بہت زیادہ complex ہوں گے تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اس طرح نہ تو سیمپل سادہ سی چیز کو understand کیا جا رہا ہے اور نہ ہی زیادہ پیچیدہ چیز کو تو یہ بھی ایک جو ہے وہ models کو بنانے کے لئے reason ہے کہ وہ جو ہماری networks ہیں وہ complex ہوتے جا رہے ہیں no simple اور uniform terminology کہ کوئی ایک ایسی terminology ہے ہی نہیں جس کو مانا جائے کہ کوئی بھی network جب سٹیبلش کرنا ہے یا اس کا planning کرنے یا اس کا structure بنانا ہے تو اس جو ہے terminology جو ہے اس کو follow کرتے ہیں وہ اس model کو تیار کیا جائیں mastering the complexity یہ اتنی بھی reasons جو ہیں complexity آئی ہے network systems میں ان کو masters یعنی ان کو solve کرنے کے لئے یہ دو انہوں نے جو ہے complexity کی problems solutions بتائیں ہیں وہ ایک ہے concentrate in understanding the concepts کہ سب سے پہلے جو بنانے والا ہے اس کو جو ہے concentrate کرنا چاہیے concepts پہ کے جو network systems ہیں ان کے ان کا basic concept ہونا کیا چاہیے اس کی اس کے ایک planning کیا ہونی چاہیے اس کا idea کیا ہونا چاہیے second learning the networking terminology کے کوئی ایک special terminology پہلے بنائی جائے پھر اس terminology کے according جو ہے وہ networks جو ہیں وہ ان کا structure بنائی جائے تاکہ وہ ہر بندے کے لیے جو ہے وہ easy رہے اور complexity پیدا نہ کرے یہ دونوں ہیں mastering of the complexity یعنی ان جو reasons جو ہیں جو ہے آئیں ہیں ان کا solution thanks for watching this video اللہ حافظ